بیسکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک امیج ہے ہمارے دنوں میں قائد ملت کا اس کی جو پوٹریشن ہے وہ ہماری کی ہے اور اس کو پوٹری کیا ہے علی عظمت نے علی عظمت ہمارے آرٹسٹ ہیں پلجاب نیلوہسٹی میں اسسٹن پروفیسر بھی ہیں اور وہاں پڑھاتے بھی ہیں انہوں نے یہ کوئی دو سال اس نمائش میں اس نمائش کے لیے انہوں نے کام کیا ہے قائد کے 29 پوٹریٹس انہوں نے بنائے ہیں اور یہ ایگزیویشن ہم نے شروع کی تھی لاہور پنجاب سے اس کے بعد ہم نے نیشنل آرٹ گیلری اسلام آباد میں اس کا شو کیا اور یہ ہمارا تھرڈ شو ہے کیونکہ یہ ایک پرابلنگ ایگزیویشن ہے یہ ہمارا تھرڈ شو ہے جو ہم وہاں سے اسلام آباد سے لے کے دلگت بلکستان آئے ہیں اس میں ہمارے ساتھ پاکستان نیشنل کاؤنسل اوک ڈی آرٹس جو ہمارا کلچر منسٹری کا ادارہ ہے اس کا تعاون شامل ہے کراکورم نیگورسٹری کا تعاون شامل ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے منشن کرنا کہ جب ہمارے قومی نیشنل ادارے مل کے جو کہ ہمارے قائد کا ایک کال ہے اور مشن ہے کہ کمیونٹیز بناتی ہیں سولو فلائٹس آپ کو کہیں لے کے نہیں جاتی آپ کو کمیونٹی جو کلابریشن ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے ایک ادارے کی اگر کوئی کمزوری ہے تو دوسرا ادارہ اس میں اپنا قصہ ڈال دیتا ہے سو یہ قائد کے کال اور فیل کا ایک آپ نے اظہار دیکھا ہے اس نمائش میں ہم نے یہ لیا ہے کہ چونکہ یہ اگست کا مدینہ ہے اور اگست میں ہمیں آزادی حاصل ہوئی اور اس وقت ہم جس ایک دو راہے پہ کھڑے ہیں یا ایک کٹھن منزل ہمارے تھوڑے سے ہم ایک اس مود میں جانتے ہیں کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے لیے ایک صحیح راستہ متعین کرنے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے قائد سے بہتر کونسی شخصیت ہوگی قائد ایک ایسے ہمارے لیگر ہیں جنہوں نے ہر پہلو سے اس قوم کو انسپائر کیا ہے اور جو آرٹسٹ ہیں علی عظمت وہ ظاہر ہے ان کی بھی ایک سینسٹیوٹی ایک لگاؤ جو قائد کے ساتھ ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ ساری تساویر پیٹ کی دو سالوں کے ارسے میں اور اس میں انہوں نے وہ مختلف ظاویے جو اس وقت ہم جس پہ غور و فکر کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ قائد نے ہمیں نیسج دیا انٹیگریٹی کا سچائی کا محنت کا ڈسپلم کا آگے بڑھنے کا تو ان سب چیزوں کو لے کے ہم نے یہ جب شو کیوریٹ کیا تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ عوام کے لیے قوم کے لیے ہمارے نئے جو قود ہیں ان کے لیے ہم قائد کی تصاویر کے ذریعے سے یہ سب جو قائد کی خصوصیات ہیں ان کو ہم اجاگر کریں میرا یہ کام جو ہے وہ غالب کی ایک بہت مشہور مصرہ ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے اور یہ اس کی انہوریشن آج چوبیس اگست سے ہوئی ہے اور یہ ستائیس اگست تک یہاں پہ ڈسپلی رہے گا کام تو میں آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کائنڈلی بہت سار لوگ آئیں فیملیز آئیں بچے آئیں قائد سے ملے آکے کیونکہ قائد جو ہے وہ ستائیس تاریخ کو یہاں سے پھر چلے جائیں جو آج انہوریشن ہوئی قائد ویجنز کے اوپر قائد کے پورٹریٹس لگائے ہوئے تھے یہاں پر ہم نے ویزٹ کیا تو یہاں سے ہمیں بہت سے معلومات کا پتا چلا کہ یہاں پر ویجن کیا تھا قائد آزم کا پھر تھرو پورٹریٹس کے ذریعے ہمیں یہاں پر آرٹسٹ ملے انہوں نے بتایا کہ اس میں یہ ویجن تھا اور یہاں پر حب الوطنی سب سے زیادہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ان پورٹریٹس کے ذریعے تو ہم نے یہی دیکھا کہ یہاں پر جو ویجن یوتھ کے لئے جو قائد کا تھا وہ ان پورٹریٹس میں ہمیں دیکھنے کو ملا